پرنسز ہے میری یہ میری پرنسز آف در ڈے ہے ماشاءاللہ یہاں پر مجھے کچھ خالی خالی سے لگ رہا تھا تو ساتھ میں نے اپنی جیکٹ جو ہے وہ بہن لی ہے میں جو کباب بیچ رہا ہے وہ بڑے نارے لگا رہا ہے کباب ہے اتنا نا تھا سرکس کی کباب بھی لکھا دیتے ہیں ملوگ میں دیکھتے ہیں کیا یاد ہے خیر آپ کر دی ایسے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ویپا ویلکم بیک ٹو این آدھر ویڈیو این آدھر لگ ایسے آپ سب امید ہیں کہ بلکل ٹھیکا خیریت سے ہو گئے تو جناب آج ہم جا رہے ہیں خیرات پہ آنے کے ختم پہ اور خیرات دوروں پہ جا رہے ہیں تو کسی دیلٹی فگر تو آج کا لگ اسی کے پارے میں ہوگا یہ میرا سوٹ ہے جو کہ میں نے پہنا ہے اس کی مفرلوک آپ کو تھوڑا سا دکھا رہی تھی ہوں سیمپل سا میرا یہ خہدار کا ٹو دریس ہے یہ جب گئی ہے اور ہرکی ساتھ میک اپ کر لیا ہے آخ Shepherd دیکھا میں پھر میں ویڈیو نہ بناوں گی تو میک پاس اتناپ ٹائم ہے نہیں ہرکی ساتھ میک اپ کر لیا ہے آزلان کو آلو نے پھر لیا ہے آزلان دیکھا آزلان نے ایلو پہنا ہے اور ارخہ کے بھی میں پھناتیا ہے اس وقت جو پرنسز مینے یہ مینے پرنسز آف تہ دے مہم ماشااللہ بہت سلام اور اب اس کے لئے ماشاءاللہ بول دے آپ میرے بچوں کے لئے دعا کیا کریں تو چلا آپ ریڈی تو ہم ہو چکے اب جیسے ہی پاکی گھر بارے جو ہے ریڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ٹوٹل دکھا ہوں لیکن لازٹ ٹائم ایک سبسکرائبر نے کہا تھا کہ آپ سے پتھانوں کی چیزیں دکھیں پتھانوں کی طرح سے رہتے ہیں پتھانوں کی کھانے اور پتھانوں کی خاص کر کے جو کشن وغیرہ لگاتے ہیں گول تک یہ لگاتے ہیں اس کے بارے میں تو آج وہ میں آپ کو دکھاؤں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنے جلے اسے پر دیں بلاک مول السلام علیکم جانے سے پہلے جیٹ پٹ میں نے سوچا کہ بنا لیتی ہوں جو گھر میں افراد ہیں ان کے لئے مردر آلو تو میں نے یہاں پہ تقریباً اس کو پہلے ہی جلدی سے جو ہے وہ ملٹ کر لیتا تھا یہ گھیئی ہے اس میں میں نے ایک چھوٹا پیاز دال دیا جلدی سے کٹ کے موٹا موٹا کٹا ہوئے کیونکہ میں کافی جلدی میں بھی تھی لیکن بہت مزے کا بنا تھا تو پھر میں نے کہا چلو اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ ککر میں پانچ منٹ میں آپ کیسے بنا سکتے ہو یہ تھوڑا سا جو ہے لال ہوگی تھوڑا سا براون ہوگی اس میں جو ہے میں نے کٹے ہوئے آلو ہیں دو عدد اور مٹر ہے آدھا کلو یہ اس میں شامل کر دیا تو پھر اس کو جو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی اس میں میں نے چھوٹی چمچ کا آدھا چمچ جو ہے نمک شامل کیا اور اس اچھی طرح مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ اس کا پروسس ہے بھنائی کا تو تھوڑا سا ہی بھن جائے میں پچنا ٹائم نہیں تھا تو آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ اچھے سے بھون سکتے ہیں اس میں میں صرف لال مرچ شامل کیا ہے کیونکہ تقریباً ایک جو ٹی سپون ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور ساتھ میں ٹاماتر ہے پانچ منٹ بعد میں نے اس میں ٹاماتر شامل کیا پانچ منٹ کے ویٹ کے بعد دیکھیں تھوڑا سی بھنائی ہو جائے گی اس کے بعد میں نے چار سے پانچ پانچ بڑی ٹاماتر اس میں ڈالے تھے اور ساتھ سے پانچ ہری مرچے جو ہے ڈال کے اس کو میں نے پانچ منٹ پریشا دے دیا اور یہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ٹائار ہو گیا تھا جلدی جلدی تھی تو بہت مزے کا بنا تھا کوکر میں بیسٹ کباب بیچ رہا ہے وہ پھر بہت نارے لگا رہا ہے کباب آزانہ تھا سرکس کی کباب بھی دکھا دیتے ہیں ویلاغ میں دیکھایا ہے یہاں پر مجھے کچھ خالی خالی سا لگ رہا تھا تو ساتھ میں نے جیکٹ جو ہے وہ بہن لی ہے لیکن یہ کافی زیادہ گرب ہے اس ایوینڈ کے حساب سے لیکن یہ اچھی لگ رہی ہے مجھے تو میں سوچھ رہا ہوں کہ یہ ویار کر لوں میں تو یہ لکاتی ہے اس کے ساتھ تھی کیپ کیپ جو تھی وہ بری لگ رہی تھی میں نے الگ کر دی ہے اب میرے خال سے توڑا سا بہتر لگ رہے ہیں تو خیر اب یہ کچھ حصہ سے لکاتی ہے ارہب بہت زیادہ تنگو رہی ہے سب کچھ پیرا دی ہے میں نے اور کچھ بھی نہیں اٹھا ارہب اتنا دنگو رہے ہیں کہ چلو کہ چلو کہ چلو کہ چلو کہ چلو کہ چلو کہ چلتے ہیں ٹھیک ہے ارہب کے لئے ٹیتھر لیا ہوا ہے سبکہ ارہب جو ہے پھر بھی جو ہے گھنے گھنے چیزیں موہ ملاتی بیٹھے نو 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 لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور ابھی دی اچھا دعوت پہ فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ سیدھا آئے واپسی پہ صداقت پہ شاوال میں جوز والا بہت مشہور ہے یہاں پہ ہم جوز پینے کے لئے آگئے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے آرڈر کیے سیون جوز کیونکہ ہم سات لوگ تھے تو بس ہم نے پھر یہاں پہ جوز کا ہم بیٹھ کر رہے تھے تو کافی یہاں پہ ٹھنڈ ہو رہی تھی ارہب اور ازلان جو ہے وہ سو گئے تھے اور ابھی جو ہے فائنل ہمارے جوز آگیا ہے کتنا اچھا اس پہ بادام چار چار بادام رکھے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور بہت ہی مزے کا جوز ہے یہ ہے میکس اچاری جوز اب جو ہے میری اپارنمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ تو میں نے وہاں جانا ہے اور کپڑے شپڑے جو ہے وہ میں نے اس طریقے کر کے رکھے ہوئے ہیں جیسی بس چھے بچتے ہیں میں رڈی ہوں گی اور اب ہم وہاں جائیں گے تو ساتھ میں بچوں کو بھی لے کے جاؤں گی ارواَ کو میں دھوڑا سا ریڈی کر دیا ہے بی بی ہای ارواَ ابھی باقی جو ہے اس کو میں بھی ریڈی نہیں کیا ہے تو بس بھی جو ہے میں ریڈی کرتی ہوں بچوں کو بھی خود بھی ریڈی ہوتی ہوں بچوں کو بھی بھیرگی کرتی بھی ساتھ میں لکھوارے ہیں پچھے لگاmos پچھے لگا بچوز LSبی ہم آگئے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر سے کوارا کہ ہم چوز بنوا رہے ہیں چوز لے رہے ہیں ہم اور ارہا جو کافی زیادہ تھک گئی ہے میرے ساتھ ہی کئی تھی اندر اور ازلان گاڑی میں ہی تھا تو بہر ہم تکھے گا ایس دے ناری لکھا رہا ہے کباب لے لو کرمگرم کباب لے لو کرمگرم کباب لے لو گری 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 بچوں کو میں کیک دے رہی ہیں بچے کافی دیر سے نا مون کے کافی ٹائم لگیا تو ہمارا جوز جلدی تو ریڈی ہو جائے آ گیا جی جوز آ گیا شاہلو جی جوز ہمارا آ گیا ہم اپنا جوز انجوئے کہتے ہیں انسلان جوز آ گئے جوز آ گئے اچھا بھی جو ہے ہم رکے ہیں فارمیسی پہ یہاں سے ہم لیں گے اپنی میڈیسن ساری اور تو ہزبن گئے میرے میڈیسن لینے کے لیے ارہا انتہائی زیادہ تنگ ہو رہی ہے میری مینا مینا تنگ ہو رہی ہے بچے بہت تنگ ہو رہی ہے ایزلان خوش ہے ایزلان خوش رہتا ہے اور ارہا جو ہے وہ تنگ کرتی ہے ارہا کو جو ہے چھوٹی ہے تو اس وقت سے تنگ کر رہی ہے سردی سے دوائی آجا تو پھر ہم جا دیں خر میری میڈیسنز تو جی ہیں لیلی اب آ رہی ہیں میڈیسنز لیلی ہیں میڈی ٹھیک ہے باری مل گئی باری مل گئی ہیٹر سٹل لگا ہوا ہے میں کپڑے سٹی کر رہی ہوں کیونکہ صبح کو جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر رات میں صبح میں لائٹ نہیں ہوتی پھر پرابلم ہوتی ہے اس سے زیادہ گرم ہو گئی ہے تو صبح کو جو ہے نا پھر لائٹ نہیں ہوتی اور پھر جو ہے ایزی پڑے رہ جاتے ہیں تو اس وقت سے پھر میں رکھا کہ ابھی جو ہے پہلے سٹری کر لیتی ہوں اس کے بعد کوئی اور کام کروں گی کپڑے ہو گئے میں رہی ہوتی ہے میں نے ان کو کٹی کر رہی ہنگر اچھا جی تو فائنیلی ہم داکٹر کے اپوائنٹ میں لیتھی داکٹر سے ٹیٹمنٹ دیکھے واپس آ چکے ہیں ہم جو ہے نا گانت کافی دیر ہو رہی ہے رات کے تقریبہ نے ایک بچ رہ ہے ایک سی بھی اوپر ہو گئے میں نے چھے سے مہگی بنایا ابھی ہم مہگی شیڈ کھائیں گے کھانا کھالے سے لیکن ہم دیت نائٹ جو ہے ہمارے کچھ نو کچھ گریونگ سالتی رہ دی مہگی شیڈ کھائیں گے کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سٹونی کی کرنے میں تیاری اور تب تک کے لئے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو اپنے سبسکرائب کرنا آپ سے بلکات ہوگی اچھا لکھا کرنے اللہ حافظ